پی ایم ایل این جو ہے جس کے پاس بہترین آپ کے لوگ موجود ہیں مخلص کارکن موجود ہیں ظاہر ہے وہ اپنی کارکردگی کو ٹو کرتے ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ تو وہ کارکردگی کو زیادہ لے کر آتے ہیں جس میں جو بھی حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور ظاہر آپ منشور بھی لے کے آئیں گے ایسے صورتحال میں سر جو یہ اس وقت آپ نے الیکٹبل سننے میں آ رہا ہے الیکٹبل کو بھی لے لیا ہے خود آپ کے اپنے بہت اہم ترین لوگ موجود ہیں پارٹی میں پھر ہم نے سنا ہے کہ ادہ محتمال میں جو لوگ جنہوں نے ساتھ نہیں ادہ محتمال میں ساتھ دیا تھا ان کو بھی پی ایم ایل این ٹکٹ دینے جاری ہے اور مخلص کارکن آلڑی جگہ ہے تو پی ایم ایل این کو اس وقت پرابلم نہیں ہو رہی ہے کہ کس طرح وہ ٹکٹوں کی تقسیم کرے کس طرح یہ سارے لوگوں کو لے کے اور سیٹ ایجسمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے ڈوگ صاحب بلکل ہم الیکٹیولز ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلے ہوئے مارکٹ میں اللہ کے فرد سے جو کوئی الیکٹیولز دوسری پارٹیز کے میں تھے وہ ایک لمبی کیوں تھی مسلم نگنون کو جوائن کرنے کے لیے اور ہم اس میں بھی بڑے پکن چوز اور بڑے کوشس طریقے کے ساتھ ہماری لیڈرشپ جناب میاں نماز شریف صاحب اور پھر شہواز شریف صاحب وہ فیصلے اپنے جو سینئر کلیگز ہیں ان سے مشابرت کے ساتھ کرتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہر روز کوئی دوپٹے پہنا رہے ہوں اور بہت زیادہ کوئی لوگ جو ہیں الیکٹیولز ہم ان کو جوائن کروا رہے ہوں الحمدللہ ہماری اپنی ایک پارٹی کی اپنی ایک سٹرانگ پوزیشن ہے اور ہاں انٹرس بہت ہے بہت لمبی لسٹ تھی جو لوگ چاہتے تھے کہ مسلم نگنون میں شامل ہوں آبیسلی اس وجہ سے کہ ان کو پھر ٹکٹ دیا جائے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے دو وجوہات ایک وہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ بیس تیرہ سترہ میں جو ٹیم تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ آج دیکھیں کہ پارٹیوں میں لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے پچھلے چند ہفتوں میں اور مسلم نگنون جس کے خلاف اتنی پلٹیکل وکٹمازیشن ہوئی چار سال میں ہمارا کوئی بھی کوئی بڑا نام یعنی جو نون ہو یا کوئی بڑا لیڈر کی اس طرح کوئی پارٹی کو چھوڑ کے کہیں ادھر ادھر نہیں گئے تو یہ ایک بڑی اچھا خوش آئند بات ہے کہ ادھر ادھر اللہ ہمیں ایک تو الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے اور بہت ریرلی کچھ لوگ شامل ضرور ہوئے ہیں لیکن اس کے تعداد جب آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کمپیر کریں گے تو بہت ہی محدود ہے دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ عدم اعتماد میں کیے گئے وعدے اس کا کیا ہوگا تو دیکھیں کمٹمنٹ اس کمٹمنٹ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے تو پوری کی پوری جو کمٹمنٹ دی اس کو پورا کیا گیا حالکہ ہمیں یہ ڈر تھا اور میاں نماشی صاحب لندن میں تھے میں ان کو اس وقت ہسست وہاں کر رہا تھا یہ خوف تھا میں جولائے بات کرنا جولائے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی بیس بائیس کی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ جی ہم نے اس میں سے بہت زیادہ سیٹے بائی الیکشن میں اپنا وعدہ تو پورا کیا لیکن ہار گئے ہم اور ہم نے وہ سیٹے لوز کی ان بائی الیکشن میں یہ ایلیدہ بات ہے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس الیکشن میں پھر دوبارہ ایک دھاندلی کی ایک ویو آئی اور اس میں کوشش کی گئی کہ ہمارے لوگوں کو ڈیمورالائز کیا جائے آپ کمیٹمنٹ پوری کریں گے آدم اعتماد والوں کے ساتھ کمیٹمنٹ پوری کریں گے سر نہیں کمیٹمنٹ پوری کرنے کے اگر کسی کے ساتھ کوئی حلفن کو کمیٹمنٹ ہے تو ضرور پوری کریں گے یہ تو ویسے بھی اسلامی ایک ہمیں ٹیچنگ ہے